آسمان توڈگ کے نہیں مردہ بھٹھتھ جسدہ خدا نے پھڑیا ہوئے سمندر بھی اسنوں ڈوب دے نہیں بھٹھتھ رزق دہ جسدہ ہریا ہوئے پہاڑ توڈگ کے بھی نہیں مردہ جڑا بندہ ربوں نہ مریا ہوئے یار کنے خوش نصیب نے ہزارہ صدیہ گزر گئی ہیں نے آج بھی دارل قرآن فیصل آباد ممبر رسول تھی انہوں نے دعا ہو رہی ہے سٹن والے ظالم بادشاہ تھی عوضوں بھی لانتا ہوں تا بتر انجام ہویا ملک لٹن والے ہو ظالموں کرپٹ حکمرانوں تو انہوں رب نے دنیا تھی ظلیل کر کے بردہ نشان بنانا جے ایس زمہ داری نو زمہ داری سمجھو اور اپنے ملک جو شرک دے سارے اٹھے ختم کر کے ایتھے توحید تا بول والا کرو اور نبی پاک دی سنت تا پرچار کرو اپنے تانوں قبول کر لیا نا انشاءاللہ اللہ نے تانوں صحبے کرامات بنا دینا ہے آج بھی ہوئی ربے جنہیں سوڑا سال دے بچے نو ماشاءاللہ انہیں شفاہ اللہ نے ہوتے ہاتھ دے راکے دیتی سی مادرزاد اندھے نو شفاہ دے دن دا سی اے زین تاڑے بندنے کھولو کہ آج انہیں انوکھانی مل سکتیا اے زین اپنے کھولو آج بھی ربو ہے آج بھی ہو گفور ہے آج بھی ہو ودود ہے ساڑے اندر دو نمبری آگئی ہے یقین اٹھ گیا ہے الہادہ دور ہے یقین اپنا بڑھاؤ اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم انبتش ربک لشدید انہو هو يبدئ ویعید وہوالغفور الودود ذو العرش المجید فعل لما یرید زیوہ قار شامین حضرات کہ یہ خوش نشیب خطبہ جمعہ المبارکہ اندر آنے والے مرد و خواتین ایسے اندینے کہ اول وقت اندینے اور انہ دی توجہ صرف امام اور خطیب والوں دیئے دائیں بائیں التفات نہیں کر دے دائیں بائیں نہیں دیکھ دے بڑی بداری اور بڑے جذبے اور بڑی معبت دینال اللہ رسول دی بات نو سن دینے اللہ دی رضا تلاش کر دینے اور جتھے جتھے کوئی ابجیکشن کوئی خامی نظر آئے اپنی اسلاح دا جذبہ رکھ دینے ایسے اول وقت اور کامل توجہ دینال خطبہ جمعہ المبارکہ اندر آن والے احباب لئی بشارتے ہوئے کیوں خطبہ جمعہ المبارکہ تو ایک ادا کر دینے لیکن انا دے جذبے پاروں اللہ تبارک و تعالی کم از کامونانو سات سو خطبات جمعہ دے بڑابر سواب اتا فرما دینے اس وحاصلے سب نالو پہلی وسیعت الوسیعت الاولہ سب نالو پہلی وسیعت ہے کہ جتھے بھی خطبہ ادا کرو اول وقت اندر پہنچو خطبہ اہی جڑا اول وقت ادا کیتا ہے اور کامل توجہ دینال بیٹھو لائٹ آئے چلی جائے اللہ نہ کرے کوئی سپیکر دی خرابی ہو جائے کوئی اور بدمزگی اہباب جتنی بھی کوشش کرلیں کتے نہ کتے چندیاں نہ چندیاں کسے والے کوئی کتائی ہو جانے دیئے تو اڈی توجہ صرف واز وال اور خطبے والی رہنی چاہیے دیئے اور میں بلا تخیر اور بلا تمہید دعا دوں ہی عجد خطبے دا آغاز کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مبارک سفر دی توفیق عطا فرمائیے میں صدق دل نہ دعا کرنا بالخصوص جڑے مرد و خواتین کسی میرے سب نے تشریف فرماؤ اللہ باق تو انو اپنی رحمت دے نال بار بار بیت اللہ اور مسجد نبوی دیاں اللہ بہارہ نصیب فرمائے آمین پوری محبت نام انکوو اللہ باق تو انو بیت اللہ اور مسجد نبوی دیاں نمازہ نصیب فرمائے آمین اللہ تبارک و تعالی تو انو رج رج کے بیت اللہ دے تواف نصیب فرمائے آمین ایک قبولیت دا وقت ہے لمحا لمحا قبولیت ہے اور میں دیکھ رہا کئی حباب دور درازتوں بڑی محبت اور عقیدت ننائے نے اور بڑے صاحب تقویٰ نے انشاءاللہ اللہ آمین رات نہیں کرے گا بس دعا کرو اللہ پاکسان و مکہ مدینہ دا پکہ رائی بنا دے آمین تقریبا جمعیرات یا بھدی بات ہے جدو کو واپسی دا ارادہ بڑے ہیں ساڑھے کا بڑے پیارے ہوتے مکہ اندر دوست نے میں انہوں نے کہا ماشاءاللہ تبارک اللہ پورے دو مینے ہو گئنے مکہ مدینہ اندر اجیبی نا پوکھنی لتھی اجیبی راجنی ہویا اور جدو میں انہوں نے انہی بات کہی تو انہوں سچی بات داسنا وہ نا بلکل بچے دی طرح روپ ہے پھر روکے میں انہوں کہنے لگے شیخ صاحب تسی دو مینے دی گل کر دیو میں انہوں پہنتی سال ہوئے نہیں میں پہنتی سال چھ نہیں رجیا تو میرے پیارے بھائیو وقت بڑی تیزی نہ گزر رہے ہیں ایدر دیکھو وقت بڑی تیزی نہ گزر رہے ہیں اینی گل کر کے اگر آج میں جمعہ دی نماز کھڑی کر دا نا تو میں مکہ ہوں تو اڈے کوڑان دا حاکدہ کر دیتا ہے رابطہ واسطہ جو پیارے در ویکھو ویچ دیو پلاٹ ایتو اڈے پلاٹ کسے کم نہیں آنے ایک ہڑ لو بینک بیلنس ایتھی رہ جانا جو اولاد داں گل شڑے اڑانے جو ہر تی پوتھ اپنا نصیب لے کے ہوندہ ہے آجی نہ چکران جو پہ گئی ہونا ایتھے پلاٹ او تھے بلاد او تھے کمیٹی او تھے بینک بیلنس اللہ دا تو انو واسطہ دے کے کہیں نائے نا بچے یانو کو بیت اللہ وخاؤ تی یانو کو بیت اللہ وخاؤ مسئل نبی وخاؤ جو رابنے دیتا جے تے کمر توڑ کوشش کرو کہ اولادنا اللہ عمرہ نصیب کرے اولادنا اللہ حج نصیب کرے بار بار اللہ پاک سانو اولادنا البیت اللہ جان دی توفیق دے لو دعا اور میں کرنی ہے جذبہ تو اڈاپنا اپنا ہے اللہ سونے آن سانو موت تو پہلے پہلے دو بار سے بار سو بار 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 اپنی آل اولاد دے نال اللہ سانو بیت اللہ دے عمرہ نصیب فرما اللہ مسئل نبی دیں نمازہ نصیب فرما اللہ باگ بیت اللہ دے تواف نصیب فرما اللہ بچے ہیں دے نال سانو بیت اللہ دے حج نصیب فرما اور اللہ سانو اپنی رحمت دے نال اور اپنے کمال فضل و کرم دے نال ایمان اسلام تے زندہ رکھ کے اللہ سانو کی صدح محتاج نہ کریں اللہ شہادت تے عظمت تے سعادت دی موت نصیب فرمائے حضراتِ زیوکار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال آئیدِ خطبہِ جمعات المبارکہ اندر ایک بڑی ہی اہم ترین صورت اس دا ترجمہ اور اس دی مختصر تفسیر میں اللہ دی توفیق نلت وڑے پیش خدمت کرنی ہے اس صورت دا بڑا مقاہ میں بعض روایات اندر تھی اندہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اشادی نماز اندر پڑھ دے سن لیکن جڑی ہیں زیادہ موت بر روایات نے انہچ پتہ لگ دے حضرتِ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے کہ میں نہ بڑے اتیان نہ کسی بڑے کانل آکے سن داؤں دا سا ویچ ویچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جی آواز نکال دے سن تے میں وینا ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوریب البروج ایدی تلاوت زہر دی نماز اندر بھی فرمان دینے اور رثولِ پاگل اسلام ایدی تلاوت اثر دی نماز اندر بھی فرمان دینے زہر اثر اندر بھی پڑھ دے سن اور تو انہوں یاد ہوئے گا ایک موقع آیا کہ حضرتِ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عن اے بڑے ظلیل القدر صحابی نے جوانویں بڑے سن سونے میں بڑے سن تے تقویہ بڑا سی تے قرآنویں بڑا پڑھ دے سن سون پوڑے دا تا ہی فیدہ ہے جے بندہ قرآنویں سونا پڑے جے تقویہ بھی سونا ہوئے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین نہیں نا ایک جگہ تے امام مقرر کی تا بڑا لمح واقعہ دوئی سوڑے ہیں تے اللہ وڑے بندے ہر جوان جان انہا اشادی نماز پہلے نبی بارنا پڑھنی تے او تھے ملے جاگے سورہ بکرا شروع کردنی او دیاتی بندے ہن مال ڈنگروں اٹھونا رکھے ہن دے ہن تھاکتوں کو جانا رسول پاک علیہ السلام دزیاء اللہ دے نبی جی عباد بڑی ثونی ہے بڑے صاحب کردار نے اور قرآن بڑی لمحی کردنے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتا فرمایا اقرابہم والسماعی ذات البروچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل حضرت معاذنوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اشادی نماز اندر سورہ بروج پڑھیا کرو سورہ آلہ پڑھیا کرو واللیل ادا یغشہ پڑھیا کرو تو سورہ بروج ایک قرآن پاک دی پچاسی نمبر سورت ہے اور اس دیاں بائیس آیات نے بلکل سبق دی ترے بیٹھو اے انہار جمعہ گال کرن دی ضرورت نہیں کہ تسیہ دارے دی اندر بیٹھے ہو کلیہ دارل قرآن ہے بلکل کلاس دی ترے سبقے اور انہوں تسیہ یاد کرنا ہے جیدو میں بلانا ہے نا تے محبت دنال تو آری دھیمی دھیمی آواز میرے تک آنی چاہی دیئے اے ماشاءاللہ پچاسی نمبر سورت ہے آیات کی نیا نے انج نہیں کی نیا نے اور ماشاءاللہ چار سو اناٹھے دے حروف نے چار سو اناٹھے دے حروف نے اور جیڑا بندہ ایک دفعہ پڑھ دے نا زیادہ دو زیادہ دو منٹ لگ دے نے اللہ پاک چار ہزار پانچ سو نبے نیکیاں تا فرما دے دے کنیا نیکیاں چار ہزار پانچ سو نبے پچاسی نمبر سورت بائیس آیات اور اس سورت دے چار سو اناٹھ حروف اور جیڑا ایک دفعہ پڑھے اللہ پاک چار ہزار پانچ سو نبے نیکیاں تا فرما دے نے لہو شروع تے دعا کرنے ہاں جنہاں یاد نہیں اللہ حفظ کرن دی توفیق دے دے محبت نہ محبت نہ اللہ حفظ دی توفیق دے دے اللہ سانوی راتہ نو اٹھ کے پڑن دی توفیق دے دے تے جنہاں یاد دے ترجمہ یاد نہیں بلکل اے یوٹیوب تے انشاءاللہ میری چینل تے رات پروگرام آ جائے گا خطبہ آیت بھی سامنے ہوئے گی ترجمہ تے غور کر کے نا اے نو کاپی تے لکھن دی کوشش کرو اے اپنی زندگی دا نصاب بناو اس صورت اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے چھے نامہ دا تذکر ہے کنے نامہ دا چھے اور اے دی اندر اللہ پاک نے چار قسم آ چکی ہیں کنے اللہ پاک دے چھے نامہ دا تذکر ہے العزیز اللہ پاک دے ایک نام عزیز غلبے والا عزتان والا شان و شوقت والا دروسہ اللہ پاک دا نامہ الحمید طریفوں والا خوبیوں والا حمید انو آن دے نے کائنات دا ذرہ ذرہ جی دی طریف کرے تے ذرا میڑ کے بولو دے سارے بولے ہو دے چوپنا روے ہو خواہ تینویں ذرا غور رکھے آجے اسی سمندران دے پانی دی سیایی بنا لیے جاگتے جنے درخت نے اچھانگا مانگا جنگل افریقہ دے جنگل امریکہ دے جنگل انسار یا درختان دیا کلمہ بنا لیے سمندر دا پانی سیایی بنا جائے سوڑے راب دیا اس عزیز راب دیا اسی طریفوں لہ دے رہیے لہ دے رہیے اسی لہ دے لہ دے فنا ہو جائیے کلم جڑے نے کاس جان سمندران دی سیایی مک جائے چھل پاکے اللہ دی مبدہ دار کر دے ہو اسی اللہ دیا خوبیاں تے طریفہ لکھن دا حق ادا کر سکتے بھئی وہ عزیز ہیں وہ حمید ہیں اور اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا تیسرا نام ہے شہید شہیدہ مانے گواہ ہر شہ اللہ ویخری ہے ہر شہ راب دے سمنے اور کنڈے لانا لیا اور لاک لانا لیا شہید سب تیرے کرتود تیرے اللہ دے سمندران دے تیرا گواہ تیرا ربی ہمتنا ہاری اوہ عزیزی اپنی میمینہ کریا کر جگتو اپنی تریفنا رب لب رب دیاں تریفاں کر اوہ الحمیدی اوہ شہیدی پھر چوتھا نام اس سورچ اللہ پاک دا آیا ہے الغفور بولو ہن جیدی توجہ نہ نہ ہو یہ تو میں خطبج بھی کھڑا کر دینا بلکل توجہ میرے بال ہمیں تنگوش ہو کے رحمت دے فرشتے تجلیات اور خیر و برکات چوتھا نام اللہ پاک دا الغفور ادا مانا کیے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف کردہ ہے تے معاف کردہ کردہ تھکدہ بھی نہیں عقدہ بھی نہیں اللہ اپنے بندے نوں ہمیشہ ہی معاف کردہ ہے کیونکہ جیدہ غفور فعول اے مبالگ دا سیگا بھی ہے صفتے مشبہ بھی ہے چونکہ طلبہ بھی تشریف فرمان ہے دو مچ رکھ کے دا مانا کرنے ہیں مبالگے چھے کسرت صفتے مشبہ چھے دوام الغفور پائی پلی آ رہے ہیں نا ساری زندگی ابھی بھیے پہنے پلی رہی ہیں نا کوئی گال نہیں آجا ہو دے دارتے او عزیز بھی ہو او حمید بھی ہو او شہید بھی ہو تے مبارکہ ہونو الغفور بھی ہو فرید اندر اللہ پاک دیکھ پنجویں حمدہ تذکرہ جنہیں سینے ٹھنڈا پا دیتیاں نے الودود کی میرا دل کر دے سارے کو سونا کی الودود بہت زیادہ پیار کرنے والا تے ہمیشہ ہی پیار کرنے اللہ معبتہ کر دے اللہ پیار کر دے جڑا عوضہ ہو جائے فرید اللہ انہوں اپنے پیار دیا چلکیاں مخاندہ ہیں چھٹا نام کڑا ہے بہلو سارے چوپ جے اس سورت اندر اللہ پاک دے چھٹا نام محیط محیط گھیرنے والا کوئی بھی اللہ پاک دی گرپ اور اللہ پاک دی گرفت اوچو بار سارے اللہ پاک دے کے رجنے و سورہ رحمان اللہ نے فرمانا يَا مَعْشَرَ الْجِلِّ وَالْإِنسِ اِنِ اسْتَقَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ محیط اسی راب دے کے رے تو بار نہیں چار ٹکے لے گے پہلے گے دکتار لے گے بندہ اپنے آپ جو بار اندھا ہے اے ہو دی غلط فہمیے اللہ محیط ہے ویسے اللہ پاک دا ایک نام مجید بھی ہے لیکن اے سورج مجید بھی آیا ہے اے سورج دی جڑی اکیس نمبر آیا تھے نا اے دے چاہے بل ہوا قرآن مجید لیکن اے تھے اللہ دے نان دے طورتے نہیں آیا ہے ویسے ایک اللہ دنا مجید بھی ہے اور میں درودِ عبراہیم ہی پڑے آو دے آخر تے کیسے انہ کا تے سورت اندر اللہ دے کنے نام دا تذکر ہے لائٹ گئی ہے تو اڈائیمان بھی بوجھ گیا کنے نام دا تذکر ہے رب دے نام دا تذکرہ ہوئے ہیں تے ماشاءاللہ سورت بروج ہوئے تے ممبر ہوئے خطوے جمع ہوئے اور چار اللہ پاک نے قسمہ اٹھائیا تو جو فرمانا الہ العالمین نے کی فرمایا فرمایا وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوچِ قسم ہے برجوں والے آسمان کی واو قسمیاں ہے قسم ہے برجوں والے آسمان کی وا قسم السماع آسمان کی ذات والا ذات کا معنی کیا ہے والا برجوں والا برجوں والے آسمان کی قسم برج ربی زبان چاندے نے اچھی بیڑنگ نوں مضبوط کلے نوں اب بلکہ دو ہی مشہور نہیں سونے دے رہے ہیں دے دبائی اندر برج خلیفہ سعودیہ اندر جڑے وڈے وڈے ہوتل دے رہے ہیں انہوں نے برج کیا جاندہ ہے برج فلان برج فرمایا قسم ہے برجوں والے آسمان کی تو یہ برج کیا ہے بعض مفسرین نے لکھیا ہے اس تو مراد ستارے اللہ پاک نے ستاریاں والے آسمان دی قسم اٹھائیے اے تھے تو اٹھے برج کوئی بھی نہیں ایک ایک ستاریاں دی لکھاں گناہ بڑا ہے یا ستاریاں تے سیاریاں دے جڑا محور ہے نا جدے ارد گرد قومدے نے اللہ پاک نے انہوں نے منزلان دی قسم اٹھائیے یا برجوں نے مقامات نوں کیا جاندہ ہے جتے فرشتے پیرا دیندے نے کوئی شتانی طاقت قوت جڑی اوپر حائل نہیں ہو سکتی تو برجوں والے آسمان کی قسم اللہ پاک نے ستاریاں دی قسم اٹھائی یونہ دیاں منزلان دی قسم اٹھائی پرجوں والے آسمان کی قسم ہے والیوم المعروض اور وعدہ کیے گئے دن کی قسم ہے یونہ دا مانا دن یونہ دا مانا اور معود دا مانا جس کا وعدہ کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسیح معود اندھے نے کیا اندھے نے کیونکہ اونا دی واپسیدہ وعدہ کیتا گیا کہ قرب قیامت دنیا تھے تو شریف لے آنگے معود جس کا وعدہ کیا گیا ہے والسماعی ذات البروچ قسم ہے برجوں والے آسمان کی والیوم المعروض قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی اور کڑا دینے قیامت دا دین یوم القیامہ وَشَاہِدِمْ وَمَشْهُودَ قسم ہے گواہی دینے والے کی اور جس چیز کی گواہی دی گئی ہے شاہد گواہی دینے والا مشہود جس کی گواہی دی گئی ہے یا شاہد بمانا قسم ہے دیکھنے والے کی اور دیکھی گئی چیز کی لیکن جامعے ترمزی اندر ایک روایت ہے پوری توجہ اور امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ دی سے صحیحہ چینوں نقل فرمایا کہ شاہد تو مراد جمعہ والا دینے آجدہ دینے اور مشہود تو مراد عرفے والا دینے اور یہ روایت صحیح ہے ضعیف نہیں بعض علماء انہوں ضعیف سمجھیں بلکل امام البانی نے اولا ہو شاہد انہوں نے کہا کہ دی تحسین فرمائی ہے صحیح قرار دیتا ہے کہ شاہد تو مراد یوم جمعہ اور مشہود تو مراد یوم عرف ہے اللہ پاک نے کنیہ قسمہ اٹھائیاں نے توجہ میرے والا کنیہ قسمہ اٹھائیاں نے فرمایا برجوں والے آسمان کی قسم وعدہ کیے گئے دن یعنی قیامت والے دن کی قسم اور فرمایا شاہد جمعہ والے دن کی قسم مشہود یوم عرفہ کی قسم ان چار قسمہ اٹھا کے اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا یہ واقعہ اور میں تو اڑے سامنے انشاءاللہ پڑھنا ہے صحیح مسلم دی اندر ہوں پوری توجہ دینا الواقعہ بھی سننا اور قرآن پاک دی آئید ترجمہ تیوی غور فرمانا الہوالعالمین کی فرما رہا ہے رسول پاک لیہ سامدہ سونا نام آئے نا جی ماشاءاللہ چیرے چمک جانے چاہیے دینے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا آج اڑے قریش مکہ تو آڑے دے ظلم کردے پھر دینے نا اے آج بھی ہارے نے اے کل بھی ہارے نے جیتا ہمیشہ تو عدوالیاں دی رہی ہے جیتا ہمیشہ دیانتدار لوگاں دی رہی ہے سچے لوگاں دی رہی ہے اے وقتی طور تے جڑے مظالم اور جڑیاں پریشانیاں دے رہنے نا تو انہوں اے نا زلیل و خار ہو جانا ہے تو انہوں اللہ پاک نے کامیاب کرنا ہے لیکن اللہ پاک نے اوصلہ و دا انواز دے میرے حل دیکھو اوصلہ و دا انواز دے نا اللہ پاک نے ایک بڑا شاندار واقعے والے اشارہ فرمایا ہے اور صحیح مسلم اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ دی تفصیل بیان فرمائی ہے لو ذرا آیات تے بھی غور فرمانا اور جڑا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے نا ذرا ایک تے بھی غور فرمانا پوری توجہ ان میں اس واقعہ دا آغاز کرنا چاننا اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو فرمایا وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُودِ وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ وَشَاهِدِوْا وَمَشْهُودِ قسم ہے برجوں والے آسمان کی قسم ہے قیامت والے دن کی وَشَاهِدِوْا وَمَشْهُودِ قسم ہے جھمے والے دن کی قسم ہے عرفات والے دن کی قُتِلَا صُحَابُ الْأُخْدُودِ قَتْل کر دیا گیا خندکوں والوں کو قَتْل کر دیا گیا خھائیوں والوں کو اُخْدُود دا مان ہے زمین اندر جڑا گڑا کھو دیا جاندہ ہے انہوں عربی صبحان اندر اخدود کیا جاندہ ہے فرمایا منو چار قسمانے قُتِلَا صُحَابُ الْأُخْدُودِ قَتْل کر دیا گیا خندکوں والوں کو خائیوں والوں کو اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اس میں آگ تھی ذات الوکود ایندن والی پہلے میں توانوں دس کے آیا زادہ مانہ اندہ والا وَسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسمِ برجوں والے آسمان کی اِتھ آیا قُتِلَا صُحَابُ الْأُخْدُودِ قَتْل کر دیا گیا خندک والوں کو اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے ایمان والے بندے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے اس خندک دے اندر سن تے ایمان والے بندے جیڑے نے او دے اندر جل رہ سن ایک کفار جیڑے نے اِنَّارِ آنو دیکھ رہ سن اِذُ هُمَا عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمَا لَا مَا يَفَالُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود اور وہ جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے خود وہ اس کو دیکھ رہے تھے وَهُمَا عَلَيْهَا آنو دیکھ رہے تھے ایمان والے انو خندک دے اندر سوٹھ کے ایمان والے انو خانیاں دے اندر سوٹھ کے جو کرتود بے کردے سن شہود فرمایا اس کو وہ دیکھ رہے تھے وَهُمَا آلَا مَا يَفَالُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهود اور جو وہ کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ شہود وہ اسے دیکھ رہے تھے وَمَا نَكَ مُؤْمِنْهُمْ اِلَّا اَيُّ اُمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَكَ مُؤْمِنْهُمْ اللہ فرمان دنے جڑائے نا کافران بے ایمان نا نے ایمان والے آنو تویاں چھ اگ پا کے تے ویچ سٹے آنا تے سیڈنا تے کھلو کے تماش بھی نیا کر دے سن پہ اللہ فرمان دنے وَمَا نَكَ مُؤْمِنُمْ اِلَّا اَيُّ اُمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور نہیں انہوں نے ان سے انتقام لیا اور نہیں ان ظالموں نے ان مومنوں سے بدلا لیا اور نہیں ان ظالموں نے ان مومنوں کو ستایا اِلَّا اَيُّ اُمِنُو بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ مگر یہ کہ وہ غربے والے خوبیوں والے طریفوں والے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور نہ دا کوئی گناہ نہیں سی اور نہ مومنہ دی کوئی بدی بدکاری نہیں سی اور نہ دا صرف انہیں چُرم سی کہ غربے والے خوبیاں والے اللہ پاک دے ایمان لے کے آئے نے اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وہ ذات کے جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے وَاللَّهُ عَلَى کُلْ شَيْنِ شَهِيدِ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دے اے نہیں کہ نہ نہیں مانوالے ہیں انہوں خندکان دی ہم در اگلا کے راہ کر دیتا جھلا دیتا تھی اللہ بے خبر زی فرمایا اللہ پاک بھی شہید سی اے بھی مندر اللہ پاک دے سامنے فرمایا اِنَّ الَّذِي نَفَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ازمیش میں ڈالا ایمان والے مردوں کو ازمیش میں ڈالا ایمان والی عورتوں کو فُمَّ الْمِيَ تُوبُو پھر انہوں نے توبہ نہیں کی فَالَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمُ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وَلَهُمْ عَزَابُ الْحَرِيقُ اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے اِنَّ الَّذِي نَآمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمال کیے لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ان کے لیے بغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں ذَلِقَ الْفَوْزُ الْقَبِيرُ فرمایا یہی بہت بڑی کام عربی زبان جو فوز آندھے نے کامیابی نو تے کبیر آندھے نے بڑی کامیابی فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ ایمان لائے اب نیک عمل کریں تے اللہ پاک دیا جنتان دا مالک بن جائے حضرات عزیب کا حضرات توجہ فرمانا اللہ پاک نے چار قسمیں چکے صحاب الاخدودہ واقعہ بیان فرمایا ہے ہون میں تو انو تھوڑا جانا چلو اختصارنا الواقعہ سنا دینا صحاب الاخدودہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے صحیح مسلم جو میں انشاءاللہ واقعہ پڑھنا ہے لیکن میں دعا کرنا درہ صدقے دل دے نال آمین کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ایمان توحید عطا فرمائیو اللہ پاک سانو اعدتے استقامت وی نصیب فرما اللہ سانو اعدیاں بھرکتا بھی نصیب فرما ویسے اس پاسے جان دی لوڑ نہیں ہے تو انو پتا ہے کہ بندہ جنہی دیر تک مشرق ہوئے نا انو سب نالو زیادہ کوڑی شہر رب دی تو عید لگ دی جنہی دیر تک شرق دی بیماری چوہے گا نا انو سب نالو زیادہ تکلیف اللہ دی تو عید ہوئے گی جنو اللہ تو عیدی سمجھتا کر دے رب تو عیدہ مٹھا لادوے پھر وہ اپنے آپ مکاک دیاں کھانیاں جو بھی سوٹ دیں دے ہوندرہ تو جو فرمانا اللہ پاگ نے کی فرمایا ہے فرمایا قتل اصحاب الاخدود انعار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود وهم علا ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقم منهم اللہ یؤمنون باللہ العزیز الحمید اللذی لہو ملک السماوات والارض واللہ علا کل شئی شہید ان اللذین فتن المؤمنین والمؤمنات فم لم يتوبو فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ان اللذین آمنوا وعملوا صالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار ذالک الفوز الكبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ تو آٹے تو پہلے ایک بادشاہ ہے اے بادشاہ بڑا بایمان اے نسنجھو ایک کی فراؤن گدرے ہیں بڑے بڑے فراؤن بادشاہ گدرے نے بڑے بڑے ظالم بادشاہ گدرے نے فرمایا تو آٹے تو پہلے ایک بڑا ظالم بایمان مشرق بادشاہ گدرے ہیں اے دیشاری بادشاہ جڑیے جادو دے سرتے چل دیئے بھئی اس بدبخت بادشاہ نے ایک جادوگر رکھے ہیں تیرے رسول پاک اللہ علیہ وسلم فرمادے نے ایک وقت آیا جتوں جادوگر بڑا ہو گیا انہیں آکھا بادشاہ فاباس علیہ حلامان او علم او سہرا میرے ہون آخری وقت لگتا ہے قریب آگیا ہے او دھیڑ عمر شروع ہو گئی ہے کوئی لڑکا کال دے کوئی ذہن و فتین میرے کو وہ نوجوان کال دے میں انہوں جادو سے خواہ دیا تاکہ تیری بادشاہ سلامت روے تاکہ تیری بادشاہ مضبوط روے چنانچہ اس بادشاہ نے جادو کرتے کہنے تھے کہ نوجوان نوخیز نوجوان دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے رسول پاک فرمادے نے یہ روزان نہیں ہو دے جادو کر دے کڑو جادو سکھن لی جاندہ ہے جادو سکھ دے تے واپس آ جاندہ ہے چل دے آ جل دے آ ایک دن رستے دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم دا پیروکار ایک راہب بہت بڑا عیسیٰ علم ہے اے وی رستے دے اندر ہے ایک دن چل دیا چل دیا ایک دن او دے کڑ بے گیا او دیا راہب دیا گلہ باتاں سنیا عیسیٰ علم دیا گلہ باتاں اس نوجوان نے سنیا نوخیز نے سنیا تے فا آ جابا ہو تے راہب دیا گلہ بڑیاں بساندہیاں لہذا جدہ نے جادو گر کل جانا پہلے راہب دے کڑ بے جانا پھر جادو کر دے کل جانا جنمن گلہ سنیا تو ایدالیاں گلہ سنیا او دلنوں لگنیاں تے او تھے وقت رہاں کسی بڑے بوتا لگی جاناں تے فا زہرہ بہو انہیں جادو گرنے مارنا انہیں ایک دن آکر راہ بنوں دکھے دسیا استاد محترم کدی کدی میں لیٹ ہو جاناں تے اے چوڑ بینوں مار دے تے دسوئے دا حال کی کٹیے فرمایا جے ان کو یہ ہو دیا معاملہ کرے نا تو اس طرح کرنا انہوں کہنا ہے کہ بس میں انہوں نہ آن دیا آن دیا دیر ہو گئی ہے تے جے کردے پچھن او ظاہرہ واپسی تے بھی آ جاندہ سی تے جے کردے پچھن کہ توں لیٹ کیا ہوئے ہیں پھر کہیں جی میں انہوں اتھے نکل دیا نکل دیا دیر ہو گئی المختصر اے جڑا نوجوان بادشاہ جے جادو کر دے کل جادو سکھن جاندہ سی نا اے توہید پرست عیسائی آلم دے کلے نے بیٹھنا شروع کر دیتا سکھ دا رہا سکھ دا رہا وقت گزر دا رہا لیکن تھوڑا جا ششو پائندہ شکارے پتہ نہیں اے جادوگار سچا ہے کہ عیسائی آلم تو عید پرست جا ہے اللہ باگ دا کرنا رستے دے اندر دابہ عظیمہ ایک بہت بڑا چپایا رستے دے اندر ایک دن بیٹھا تھے رستہ بلا کے دے نوخیزان دے میرے دل اندر خیال آیا کہ آج میں اللہ کو دعا کر کے کہیں اللہ حق دے باطل دا رستہ وعدے کر دے انکانا امرو راہ بے انکانا امرو راہ بے احبہ الیکا من امر ساہرے اللہ جے جادوگرد مقابلے تے راہ بھاکتے وے تے سچا وے فکتلہا دے دابہ فرماہا فکتلہا تے یا اللہ میں انہوں پتھر مارنا اے جانور مر جانا چاہی دے چنانچہ انہیں پتھر ماریا جانور مر گیا انہوں یقین ہو گیا کہ جادوگر چھوٹ ہے جادوگھنا آئے اے جڑا عیسائی عالم اے سچ بیا بول دے تے حق دی گل بیا کر دے چنانچہ یہ اللہ بھاگ دا کرنا لوگ بھی پریشان سا رستہ کھول گیا جانور مر گیا انہیں آ کے پھر واپس اپنے راہ بستاد مدسیا استاد محترم جی اے جی رستہ بلاگ سی میں اس طرح پتھر مارے آئے تے جانور مر گیا رستہ صاف ہو گیا لوگ چلے گئے تے راہ بستاد آندہ بیٹا اللہ پاک نے تینوں بڑا کمال آتا کر دیتا ہے تینوں اللہ پاک نے میرے نالو زیادہ شان آتا کر دیتا ہے اگلے جملے دیگا اور فرمانا انہ کا ستب تالا لیکن میرا بیٹا اللہ نے جڑا تینوں کمال دیتا ہے تیرے تے عزمیش آئے گی تیرے تے سختی والے دین آنگے لیکن میرا نام ظاہر نہ کریں کہ میں تیرا استاد اس گدی تو تینوں پاک لگ گیا اے تھوں تینوں شان ملے ہیں میں تینوں تو ہی دا علم دا سے ہے میں تینوں اللہ پاک والے ذکر ازکار دا سے نے میری خبر نہ کریں وقت گزر گیا وقت گزر دا گیا پورے علاقے دے اندر اس گلدہ شور پہ گیا ہے کہ ایک نو خیض اٹھ دا نوجوان بڑا نیک نوجوان ہے وظیفہ دست دے ذکر دست دے علاج کر دے مادرزاد اندے جڑے ماندے پیڑ چو انے پیدا ہندے نے اللہ انہوں میں شفاہ دے رہے ہیں جڑے پھلویری والے نے انہوں میں شفاہ دے رہے ہیں اچھا بڑے بڑے لا علاج میرے الو ایک ہو بڑے بڑے لا علاج بیمار اندے سن اوہ بچہ ذکر پڑ دا سی دم کر دا سی اللہ رامتہ کر دیں دا سی فیصلہ با دیو تو انہوں رب دا واسطہ دیکھے کہیں نہ ازکار والا آجو وظائف والا آجو صبح و شام تے رات دے ازکار جڑے نینا اے کھانے نالو زیادہ محبت نال پڑے آ کرو ایک ایک لفظ تے رکی آ کر پہ ایک لفظ تے غور کرے آ کر تیری اپنی کتاب الازکار اللہ گوڑنی چاہی دیئے بچیاں دی کتاب الازکار اللہ گوڑنی چاہی دیئے ساری طاقت اور قوت اللہ پاک دے ذکر اندر ہے اے میں کنی کمر ہو نہیں ہے زیادہ تو زیادہ ہو دی عمر چودہ پندرہ سال ہوئے گی تمہیں فیس بوک تے وقت زیادہ پیا کرنا ہے تمہیں ورس آپ تے پتر وقت پیا تیرا صرف این نہیں ہے کہ کتے قوالی سوڑ لیا ہے کتے کوئی ڈرامی دا کلپ سوڑ لیا ہے اوے چودہ سال دی عمر اندر اللہ پاک نے کنہ پاگلا ہے مادرزاد اندے بھی ٹھیک ہو رہے اللہ دے حکمنا بڑیاں بڑیاں لا علاج پی ماریاں ٹھیک کر دیا اوہ گالے چل دیا چل دیا نا اے جڑا ظالم بادشاہ سی نا اے دا ایک بڑا خاص سیکٹری سی جڑا اتنا بینداؤں دا سی اتنا رازوں نے آزوں نے کرنا گلان باتاں کرنی ہے اوہی انہ سی مادرزاد انہ سی انہوں بھی پتا لگا کہ ایک نو خید نو جوان دم کر دے پڑا ہی دست دے علاج کر دے اللہ شفاہ دے دن دے اے جڑا بادشاہ دے سیکٹری اے دے کڑا گیا آکے کہنے لگا میرا علاج کر دے میں تے نو آخ دانے دانگا بے ہدایا کثیرہ مصرم اندر میں پڑے آندہ اے سارے توفے تیرے اور بھی تے نو میں بڑے توفے دے دی آنگا تے اوہ نو جوان کو کہنے لگا نو خید لڑکا کہنے لگا انہی لا اشفیہ دن میں کسے نو شفاہ نہیں دیندہ جے شفاہ دیندہ تے میرا کلہ اللہ دیندہ میں کسے نو شفاہ نہیں دیندہ شفاہ رب دیندہ تے گال سنو سیکری صاحب اے در بیکھو جے توانوں شفاہ چاہی دیئے نا تے ایمان لیا ہو ایک کلہ دی وحدہ نیت منو اندر تو عیدی خیرت پر حدا کرو تے میں انشاءاللہ مالک دا ترلا ماراں گا دعوت اللہ میں بھی مسلح دے بھے کر عبر اب کرانگا دعا کرانگا میرا رب توانوں شفاہ دے دوئے گا خیر او ایمان لیا ہے تے ایمان لیا انتو بعد اللہ پاک نے انہوں شفاہ دیا دی تھی انہیں انہوں وصیفہ بھی دسیا دعا بھی کی تھی اللہ پاک نے شفاہ دیا تھی اکھروں دیا آگئی ہیں اچھا پھر ہو نا بادشاہ دی مجلس گیا ہندرہ توجہ فرمائے نا اصحاب الاخدود دا واقعہ کہہ رہا ہے جیدے بارے قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا قتلہ اصحاب الاخدود قتل کر دیئے گئے خندکوں والے انہار ذات الوقود ان کھائیوں اور خندکوں میں آگ تھی اندن والی اذہم علیہا قعود وہ ظالم ان کھائیوں کے اردگرد بیٹھے ہوئے سارا کچھ دیکھ رہے تھے سارا منظروں نادے سامنے ہو رہے ہیں کہ مسلمان جل رہنے وہم علامہ یفعلون بالمؤمنین شہود اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو وہ دیکھ رہے تھے وَمَانَكَ مُؤْمِنْهُمْ اور نہیں انہوں نے انتقام لیا ان سے اِلَّا اَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ مگر یہ کہ وہ غلبِ بالے تریح والے اللہ پاری ایمان لے آئے ہیں اللہ زی لہو ملک السماوات والأرض وہ ذات کے جس کے لئے زمین و آسمان کی بادشاہد ہیں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ جیدوں بادشاہدے سیکھتے انہوں اکھاں مل گئی ہیں اوہ دے در باہر چکیا انہیں میں کیا حضوروں نے اکھاں آگئی ہیں انہیں آگئی ہیں من ردہ علی کا بسا رکھ اے تیریاں اکھاں کنے لوٹائیاں نے اکھاں کے میں آگئی ہیں انہوں نے تو عیدی سمجھ آگئی ہیں کہہ لگا ربی من اکھاں میرے رب نے عطا کی تھی آوالا کا ربن غیری توجہو آوالا کا ربن غیری اے سڑکش پھر انہیں کی سمجھ دا بادشاہب ہوگے کہہ لگا آوالا کا ربن غیری اوہ میرے تو شیوہ بھی تیرا کوئی داتا ہو رہا ہے اوہ میرے تو علاوہ بھی تیرا کوئی گنج بکشک ہے میرے تو علاوہ بھی تیرا کوئی لج پال ہے غریب نماز ہے تے اے گو کہنے لگا ربی و ربو کلا آوالا آوالا اور نیرا میرا رب نہیں اور تیرا بھی ربے انہیں گل جیدوں کہی تے بادشاہ دے تیور بدل گئے اوہ سیکٹرینوں نے مارنا شروع کر دیتا مار دا رہا مار دا رہا سزا ماں دین دا رہا اے تھے روکے میں ایک دعا کرنی ہے محبت نہ دعا کری ہو اے بادشاہ اپنیاں سلطتاں بچانواستے اللہ دی قسمیں بڑا بڑا کارا ظلم کر دے جے بڑیاں بڑیاں کارکوٹھریاں چو علمانوں سلفی علمان رب والے علمانوں سوٹ دین دے جے اے تھے کہ تب جائے میرا دارہ ذرہ انہیں صدقے دلنا آمین کرے ہو یا اللہ پوری دنیاں دے جت ہے بھی تیرے سچی علماء اے نا ظالمہ دیاں جلہ اندر نے اللہ پاک رہائی نصیب فرما اے دعا میرے ذمہ قرض ہے میرے ذمہ قرض ہے میں قرض اتارنا چاہنا اللہ پاک جڑے توحید دی وجہ تو جڑے حق دی وجہ تو اور کل میں صدق و جہاد بلند کرن دی وجہ تو تیرے نیک بندے تشم نہ دیاں جے اللہ اندر نے ظالمہ دیاں جے اللہ اندر نے اللہ پاک رہنا تے سکینت نازل فرما اے نے انہی سزا دیتی اے جڑا سیکٹری یہ مجبور ہو گیا کہ میں انہوں فلانے بچے نے دم کیتا ہے فلان بچے نے ذکر دسے ہے اس وجہ تو اللہ پاک نے خیر بچے نو بلایا گیا تے بچے نو بلا کے پہلے بادشاہ بڑیاں تریفہ کردان دا بچیا میں نو پتہ لگا ہے توں بڑا کامیاب جادوگر بن گئے میں نو پتہ لگا ہے تیرے جادو جو بڑا کمال ہے ہون تو جادو کرنا ہے مادر ساتھ اندھے نو شفاہ دے دینا ہے یعنی اے لا علاج مرزہ نے چھوٹیاں مرزہ دیتے ہو کہاں تھی کوئی نہیں اے بادشاہ دے سامنے کھلو کے بھی نو خید نو جوان کہہ لگا انہی لا اشفی آہا دا میں کسے نو شفاہ نہیں دن دا اکل اپنی سٹ کر شفاہ میرا راب عطا کر دے ایسی اندر توحید دی جرت دی توحید دی خیرت اندھے اچھا انہیں بچے نو بڑی سزا دی تھی بڑا پریشان کی تا نو خید بچے اسی زیادہ تو زیادہ چودہ پندرہ سوڑا سال دو ہوئے گا سزا دندہ رہا دندہ رہا دندہ رہا تاکہ انہیں آکھیا سی نا راہب نے انہ کا ستو بتلا تینو ازمایا جائے کہتے میرا نا دس ہی تے بچے بچے یوں دینے انہیں راہب دا دست دیتا عیسائی عالم دا دست دیتا او بھی آ گیا انہیں آکھیا ار جی اندین اک اپنے دین تو پھر جا انہیں آکھیا جنہوں توحید دا مٹھا لگ جائے اچھی بولو سارے بولو توحید تو پھر دے فَدْعَابِلْمِنْ شَارِ فَوَدْعَلْمِنْ شَارَ فِي مَفْرَقِ رَاسِهِ فَشَقَّهُ مسلم بندر میں پڑے آئے اس بدبخت بارشاہ نے آرہ مگوائی وڈی آری مگوائی اچھی تو چیر کا ڈید ہے درمیان اندر آرہ رکھے اس راہی آرہ بآد عالم دے انہیں دو ٹکڑے کر کے دے وجود میں زمین تے ڈیک دیتا ہے جسم دے دو حصے کر کے زمین تے ڈگ گیا اللہ اکبر کبیرہ پھر انہیں انہوں بلایا جڑا اپنا سیٹری سی جڑا نال بیندہ انہوں نے سیندہ پیننا سی تھی انہوں اککہ ملی گیا سن انہوں نے گیا ویہ لے نا جو کو جو ہے ہی تیرنا میں یہ کو جو کرنا ہے بزرگوں پھر کیے بیماری یہ تکلیف یہ مکروز ہو کوئی گال نہیں اس صورت تو پتا لگ دے ایمان وہاں یہ گال لگ دے بڑا بڑا بھی امتحال لیندہ جسم دے دو ٹوٹیوں نہ کروائے لیکن انہوں نے ایمان توقع کوئی لچک نہیں آیا اگر کوئی پردی اندر میری ماں بیٹھی ہے اگر کوئی میرا بزرگ بیٹھا ہے بیماری دیکھ کے اندر ہے کسے بھی تنگی اندر ہے اللہ پاگ نے تنہوں توحید دے کے سنتی غیرت دے کے اس کائنات دا سمنالو قیمتی خزانہ اتا فرما دیتا ہے سیٹری نو کہنے لگا باز آجانے دے تیرا بھی حال کرنگے آب المنشار آرہ مگوایا او دے بھی وجکار راہ کے او دے بھی جسم دے دو ٹوٹے کر دیتے خیر میں واقعہ مختصر کرنا کیونکہ صورت نو بھی مکمل کرنا ہے پھر اس بچے انہوں بلایا گیا اپنے فوجیاں انہوں آکھیا انہوں لے جاؤ پہاڑ دی چوٹی دے لے جاؤ زرواہ انہیں چوٹی نو پہاڑ دی چوٹی دے جا کے او تھے دین تو بچہ پھر جائے تو ہی چھٹ دوے تے پھر انہوں چھٹ دے آجے نہیں تے تکہ دے کہ انہوں مار دے ہو او لے گئے او تھے چلے گئے تے جتوں سٹن لگے بچے نے ایک دعا پڑی یہ اللہم مکفی نیہم بی ما شیطہ اللہ جو کالے کرتود کرنا چاندے نے اللہ انہوں دے کالے کرتود تھا تو تو ہی میں انہوں کافی ہو جا اللہم مکفی نیہم بی ما شیطہ اور شریکے دیاں گلہ کرنا لے ہو اور حاسدہ دیاں گلہ کرنا لے ہو اور نجاز مقدمہ دیاں گلہ کرنا لے ہو کلے رات دے نیرے چھٹکے اللہم مکفی نیہم بی ما شیطہ دا دیوہ سیدے جبال کے دے بیکھو پھر تنہوں پتا لگے گا اللہ اپنے بندے دیاں کے میں متان کر دا ہے اللہم مکفی نیہم بی ما شیطہ منہوں کوئی نہیں پتا اللہ منہوں کافی ہو جائے نازالما دے کھوڑوں فراجہ فا بیہ مل جابالو فراجہ فا بیہ مل جابالو فساقہ تو جدوں بچے نے اندروں گل کئی اللہم مکفی نیہم بی ما شیطہ پہاڑ تے زلزلہ آیا ہے سٹن والے سارے فوجی آب ڈک کے جہنم واصلو گینے تے بچہ سلام تیرے نال نیچے اتر آیا ہے آسمان تو ڈک کے نہیں مردہ بھٹ ہتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے سمندر بھی اس نوں ٹوب دے نہیں بھٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے پہاڑ تو ڈک کے بھی نہیں مردہ جڑا بندہ ربوں نہ مریا ہوئے خیر ہو بچہ واپس آگے ہے اور بادشاہ نے بیکھی آگے فوجی نہیں آئے تھے اے آگے ہے خیر انہیں آکھیا ہو انہیں اس طرح کرو انہوں کرکور اندر کرکور عربی قدیم عربی ہے انہوں اندر کشتی کشتی ادا مانا ہے کشتی جبا ہو وچکار سمندر لے جو ایک موقع دیو جے دے پھر جائے دے ٹھیک ہے واپس لے آو نہیں دے انہوں پھر گھر کر دیو اے فوجی لے گئے بادشاہ دے فوجی پولیس والے لے گئے بلکل سمندر دے بجکار جا کے انہوں جی دوں پوچھے آ تے بچے نے آکھیا اللہ ہم مکفی نیہم بے ما شیطا اللہ اتھے بھی کافی تو ہویا اتھے بھی میرے اللہ تو منہوں کافی ہو جا اللہ ہم مکفی نیہم بے ما شیطا اللہ ہم مکفی نیہم بے ما شیطا فن کفعت بے ہم السفینہ کشتی اُلٹ گئی فغارے کو اے پھر سلامتی نہ کنارے تے آگے ہے تے سارے فوجی راب نے گھر کر دیتے نے بلاخرے ظالم بادشاہ جڑا ہے باز نہیں آ رہا تے اس بچے نے آکھیا اگل سنے اگل سنے اگل سنے ہیلو جے تو اپنا چائی پورا کرنے ہیں نا اے جے سابل خدود تا واقعہ جے تو چودری اپنا چائی پورا کرنے ہی نا تے گل سنے اے بھرکش دے اندروں ہے کہ تیر لے تے تیر کٹ کے بسم رب حاضل غلام کہہ کہ میں انہوں مار کہ تیر تے انہوں میں مارنا ہے ایس بچے دے رب دے نام تے پھر تو کوئی میرا معاملہ تمام کر سکنے چنانچہ حدیث باق اے بچے دی کرامت اللہ جتے نظر کرم کر دے ہو دعا کرے ہو چوپنا رہے ہو اللہ ساڑھیامی بچیاں انہوں صاحبے کرامات بنا دے پترہ جیڑی عمر جی گندویندہ پھرنے ہیں نا میرے الویخ تیرا ستیہ نازے سے موبائل نے کیتا ہے ہر بیلے اپنی ماں کو موبائل کھول کے جڑا گند وینہ کرنا ہے سب اس گند نے تیرا بیڑا گرہ کیتا ہے اجیڑی تیروں ناو سمجھ نہیں نہیں ہوندی سیگے سمجھ نہیں ہوندے ترکیب سمجھ نہیں ہوندی اٹھ سال پڑھ دا رہی نے تینے بدلل کو لطفے بیاندہ پتا نہیں لگ دا بیٹا جک کر تیری تنہائی دے معاملے کی نے پندرہ سال دی عمر سونہ سال دی عمر اٹھارہ سال دی عمر اکسے موبے جلال اللہ اللہ دی قسم جے بندے دیا کھندر حیاء ہوئے اور بچے دی اندر تقوی ہوئے اے معمولی عمر نہیں ہے کرامت والی عمر ہے ایمان دی مٹھاس والی عمر ہے سارے بولو اللہ ساڑے بچیاں نو حیاء دے دے ایس موبائل دے زریعے سب تو بڑا حملہ تو اڑے بچیاں دے اے کیتا جا رہے دے بچیاں نو بخیرت کرامت دے دور دی گا لے انہیں نو بخیرت بے حیاء بنائی جا رہے ہیں انہیں اکھا میرے ترکش تو تیر کٹ کے راب دے نہ آتے مار انہیں کٹیا ماریا فیس سود گئی سود گاندے نے اربی جگن پٹی نو کن پٹی جا لگا بچہ فوت ہو گیا اے لوگانوں پتہ لگا عوام نے ریایہ نے دیکھیا تے سارے جڑے نے اونا پتہ کیا کھیا آمنا بے رب حاضر غلام آمنا بے رب حاضر غلام اسی ایس غلام دے رب تے ایمان لے آیا کلمہ پڑھ گئے دے سارے مسلمان ہو گئے سارے کلمہ پڑھ لیا اس پھر بدبخت بادشاہ نے کی کی تا انہیں اکھیا فا آمرا بالاخدود بے افواہ سکک انہیں اکھیا گلیاں دے ویچی خندکان کھو دیو ٹوئے کر دیو گلیاں دے ویچی خندکان تے ٹوئے کر دیتے گئے وَعَذْرَامُنْ نِعَرَان انہیں اکھیا اگ پڑکا دیو اگ پڑکا دی تھی گئی پھر جنے ایمان لے آئے سان اس ظالم بادشاہ دے فوجیان سارے مومنانو اگوالیاں خندکان دے اندر سوٹ گئے دے راکھ بنا دیتا ہے ایک عورت بھی سی او دا بچہ دو دے پہ ہندہ سی اے دیر بیکھو جو دو سو عورت میں جو سوٹنے لگے نا بیچ تے چھا تین اڑا بچہ لگا ہے تے ماں دھوڑی جی کابر گئی ماما ماما یوں دیا نے تے پتر بول کے اندھا اماں کبران دی لوڑ نہیں اس بیری انہ کی اللہ لحق ماں میری کبرانہ نہیں سبرکار اللہ نے تینوں حق دے خزانے عطا کر دے تینے ماں نوی رواندہ رہی نے جنہیں حوصلہ دینے تو یہ گے لائے انہیں کلیاں دے ویچہ خندکان کھٹا کے پھر مومنانا حال کیتا تے رب نے پھر کیمرے فیٹ کیتے تے اللہ نے قرآن اندر کی فرمایا تو جو بھی ان ترجمہ صرف سوڑ لو وَسَّمَعِ ذَاتِ الْبُرُودِ قسم ہے برجوں والے آسمان کی وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ قسم ہے وعدہ کیے گے دن کی وَشَاہِ دِنْ وَمَشْهُودِ قسم ہے جمعے والے دن کی قسم ہے عرفات والے دن کی قوتِلہ آسوحاب الْأُخْدُودِ قتل کر دیا گیا خندکوں والوں کو انہارِ ذَاتِ الْوَقُودِ آگ تھی ان خندکوں کھائیوں میں اندن والی اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ جب وہ اس کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے مومن چال دے ہنے پہ تے بادشاہ دے دے فوجی تے وزیر تماشوین بان کے نا اللہ معاف فرمائے اے نا دیا سردیاں ہٹی گیا دا مزاق اٹھاں دے سنے اللہ فرما دے نے اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ اور جو وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے اے نا کوئی بچاریاں ظلم نہیں سیکھیتا بدکاری نہیں سیکھیتی کیسے تا چگانی سی لٹیا اللہ انہیں نے کیوں جلایا گیا وَمَا نَكَمُ مِنْهُمْ اِلَّا اَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور نہیں انہوں نے انتقام لیا ان سے اور نہیں انہوں نے ستایا ان کو اور نہیں انہوں نے بدلہ لیا ان سے مگر یہ کہ وہ غربے والے خوبیوں والے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اللہ زی لہو ملک السماوات والارض وہ ذات کے جس کے لئے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے وَاللَّهُ الْعَلَا قُلْ شَهِيْنِ شَهِيدِ اللہ ہر چیز پر گوا ہے اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو اوز میش میں ڈالا ایمان والی عورتوں کو ایمان والے مردوں کو فُمْ مَلَمْ يَتُوبُوْمُنِ پھر انہوں نے توبہ نہیں کی فَالَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے وَالَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لئے جلا دینے والا عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُنْ تَجْرِيمِ تَجْرِيمِ نیچے نیرہ چل ریا ہونگیاں تے اوپر باغ ہونگے فضا اندر باغ ہونگے ذَلِقَ الْفَوْزُ الْقَبِيرِ اللہ فرماؤن دے ظلم کر کے اپنیاں بادشاہ تاں بچانا کامیابی نہیں تکے کھا کے میریاں جنتان دا مالک بڑھنا کامیابی اچھا اچھا میں تو اڑھنے کے روک کے گال کرنی ہے اِنَّ الَّذِينَ فَاتْنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ فرمایا جنہاں نے ایمان والیاں اورتاں تھے ایمان والے مردانو دکھ دیتے پھر توبہ نہیں کیتی اللہ فرمان دے میری پکڑ تو نہیں بچنگے اپنے گال کافران لئیے تو انہوں پتہ ہے عبداللہ بنو بھئی نے نبی پاک انہوں کنہ دکھ دیتا سی آجی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا اپنا کڑتا بھی پہنایا تیو دے مو اندر لواب بھی فرمایا سونے یا ستر جنازے بھی پڑھا دے انہیں تینوں دے میرے مومن بندان میں نا دکھ دیتا ہے میں رب نینوں کدی بھی معاف نہیں کرنا کسے دے تومت نہ لائیں حاسدہ حسدی بنیادتے سارا کوئی کرنا پھرنے قدی عصت تھی عملے قدی تخمت ادارت زبان کھولن تو پہلے کسے عالم تو زبان کھولن تو پہلے کسے حاجی نمازی نو گندیاں کرن تو پہلے اور پتر زاروری سوچیں کسے دے تی پہن دی عزت داگدار کرن تو پہلے اور دے وال انگلی اٹھان تو پہلے ہسار دفعہ سوچیں ہیں بہت بڑا کارا کفر بیا کرنے تے رب دے غزب نو دعوت پیا دینے دعا کرو اللہ سانو ایمان والے انہو سپورٹ کرندی توفیق اطاف فرمائے سارے نہیں بولے اللہ سانو ایمان والے انہو مبتا کرندی توفیق اطاف فرمائے فرمایا جنہاں نے ایمان والے انہو ستایا پھر انہ کو معافی نہیں منگی تھے میرے کو سچی توبہ نہیں گی تھی انہ دی معافی نہیں اچھا اگلیاں جیڑی ہیں پانچ جیتاں ہیں کنی ہیں سارے بولو بارہ تیرہ چودہ پندرہ سوڑا پانچ جیتاں تھے راتی کھلو پڑھ دی رہا کرو پڑھ دی رہا کرو سفتان تا تذکرہ سنے ہو فرمایا انہو ہوا یبدع ویعید انہو ہوا یبدع ویعید وہوالغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید انہو ہوا یبدع ویعید بلا شبا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے انہو بے شک باتشاہ پکڑ گریفت ربے کا تیرے رب کی لا شکید بڑی سخت ہے تو کی سمجھن ہے انہو کھائیاں جے جلا کے انہو ستا کے تیرے حبدی پکڑ تو بچ گئے فیصلہ بات دیا دالت نے تیرے بڑی کر دیتا ہے جج نو رشوت دے کے وکیلہ نو رشوت دے کے گھوما نو پیسے دے کے گل سنو یار اگھ خطبیدہ کھلا سا جے پکڑ پتہ کہتے ہیں ان دی جے ظالم تھے کچھ ہی بلو کہتے ہیں ظالم نہ بنیو پیڑ دا ہاں کا نہ ماری ظلم نہ کریں ریم دے رشتے توڑن اندر پیل نہ کریں رب کو لو درجہ ہزار دفعہ ظالم بندے تھے اللہ بھی پکڑ دیے آج نہیں تھے کل کل نہیں تھے پرسوں پرسوں نہیں تھے ترسوں اجڑی مولت ملی انہوں اپنی طاقت نہ سمجھ فرمایا انہوں بے شک ہوا یبدیو وہی آغاز کرتا ہے ویعید اور وہی لٹائے گا ملکے بولو سنو پیدا کی نے کیتا ہے اے جے یبدیو ساڑا آغاز کی نے کیتا ہے سارے نہیں بولے تھنگے ساڑی ابتدا کی نے کیتی ہے ویعید فرمایا تو آٹا آغاز بھی اسی کیتا ہے دیکھیا مطال دن تو انو رٹا مانگے بھی اسی آگے فرمایا واہوالغفور الودود اے پکڑ ظالمہ لئی ہے تجڑی راب دی من کے چال دے نہیں اللہ انہوں نے غفور بھی بڑھا ہے تے راب انہوں نے ودود بھی بڑھا ہے ہاتھ بننے ہون میرے الوے ہاتھ بننے ہون اِنَّا بَا تُشَا رَبَّكَ لَشَدِيد اِنَّا هُوَا يُبْدِوَا يُعِيد واہوالغفور الودود وَهُوَا الْغفور الودود ذُلْعَرْشِ الْمَجِيد فَآلُ لِمَا يُرِيد بہت معاف کرنے والا ہے بڑا پیار کرنے والا ہے ذُلْعَرْشِ الْمَجِيد بزرگی والے عرش کا مالک ہے کیڑا عرش ہے بزرگی والا ایک تو حدیث مہنو آسمان دی یا کہا دی کوئی نہیں عرش دے سامنے فَآلُ لِمَا يُرِيد بہت زیادہ کر کے دکھا دینے والا ہے جو وہ چاہتا ہے ایسا سادہ مانا جو چاندہ رب کرتا ہے اچھی بولو جو چاندہ رب میرے حال بیکھئے ہو نسخہ دے چلا راتی بہت ہے رب انہوں کی کہنا ہے ہوں جڑی تا جد پڑھنی ہے یا انہوں جا کے اثر مباد رب اپنا دعا کرنی ہے اثر تو بعد قبولیت دا بھیڑا ہے نا اے بھی قبولیت دا بھیڑا ہے اثر مباد بھی قبولیت دا بھیڑا ہے اے دیر ہے ہی قبولیت ہے کہنا یا اللہ آجو سورت برویدہ ترجمہ سنے ہیں تے جیڑی ایترم برسی نا سورت برویدی سوڑا او تے تو سی دسے ہے کہ فعال اللہ ما یرید میں جو چاندہ رب کرنہ رب اللہ تو جو چاندہ کرنہ رب اچھالے اللہ منو معافی کر دے اللہ تو جو چاندہ کرنہ رب اللہ منو پتری اطا کر دے جب منو پتر دیتا تھے تے انو کیسے پچھنا اللہ جے تو منو فعال اللہ ما یرید غفور الودود زل عرش المجید جے تو منو پتر دیتا تھے تے انو کیسے پچھنا چھے منو سید دیتی تھے تے انو کیسے پچھنا ربنا گلہ کرن دے بال سکھو فتنے دا دور جے بار بارے سورت نو سنو بار بارے دے ترجمہ نو سنو کب یہاں تے لکھو میں انشاءاللہ الانس کر لگا جڑا منو سورہ کاف دا ترجمہ دہردہ ترجمہ سورت الرحمان دا ترجمہ اجیڑے میرے ترجمہ یوٹیوب تھی آگے نے کاپینت لے کے سنائے گا انشاءاللہ اسے انو مکی مدنی نام دماغے آرہی ہے پیکج انشاءاللہ اللہ تو فعال اللہ ما یریدے تیری نہ جایا کر منگ دا رہے منگ دا رہے منگ دا رہے حلعتا کا حدیث الجنود کیا آئی ہے تیرے پاس خبر لشکروں کی فرعونہ و ثمود فرعون کے لشکر قوم سمود کے لشکر قراش مکہ تسی کیجئے تاڑتو و ڈیوڈ علیہ السکر فرعونی تے سمود حضرت سال علیہ السلام جنہ والا ہے سن اہم دینے تو چلے جو ساڑھے تین سو کلومیٹر الولادی بستی حران ہو جانتا ہے بندہ پاڑا چونا دے کلے دیکھ کے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جٹھلانے میں پڑے ہوئے اپنی ہی زیدانچ لگ گئے ہو او زیدانچ ہٹو اللہ باگ ان کو گیرنے والا ہے ان کے پیچھے سے اللہ ان کو گیرنے والا ہے ان کے اللہ نے پیچھوں جی ایسا انہوں کابو کرنا ہے پھر کھبے سجے نکلن دیو انہوں کوئی ٹوئے ملنی بالہوا قرآن مجید اے عام شہ نہیں جی اللہ فرما دینے بلکہ یہ بزرگی والی کتاب ہے اے قرآن مجید الہینہ قرآن مجید اے جے قرآن مجید بل ہوا قرآن مجید یہ بزرگی والی کتاب ہے فی لوہ محفوظ جو لوہ محفوظ میں ہے لوہ محفوظ جو اللہ پاک نے قرآن پاک نے اتا رہا ہے لو جی ماشاءاللہ دفارہ کللہ اے جے صورت البروج اے دینے کی نہیں آئے تانے پھر بولو پچاسی نمبر صورت چار سو اناٹھ حرف تے جیڑا ٹائیاں منٹاں جے پنجاں منٹاں جا رامنا ایک وری پڑھ لے اللہ چار ہزار پانچ سو نبے نے کیا آتا کر دندھا ہے ہاں اسلا مل دا مومنانوں کہ بیماریاں چے تنگیاں چے کبرانا نہیں اور جناب پنجاں جے تو عیدہ کام کر دے ہو ہار نہیں مننی پریشان نہیں ہونا تو اڈیاستے رب غفور ہے تو اڈیاستے رب ودود ہے تے جیڑے سلم کر رہے ہیں ہاک کھا رہے ہیں اور گال سونے اور کسی دا ہاک نہیں کھانا پتر پتہ نا میں گال کی دے پولنا جاماں ریاض دا تانو واقعہ سنا دننا دو بندے سن ایک بندہ دکان چو ٹھگی کردہ سی حق کھاندہ سی وہ اجوی زلیل ہے تے ایک بندہ ہمیں پانچ سو ریال ہزار ریال دی ملازمت کردہ ہی دیانت داردیں کردہ سی آج اللہ پاک انہوں نے اس مل دا فیکری دا مالک بنا دیتا ہے کسی دا ہاک نہیں کھانا پہن دا ہاک نہیں کھانا باپ تے ظلم نہیں کرنا ماں تے ظلم نہیں کرنا ظلم نہ کرے ہو ملکے بولو ظلم اللہ دی پکڑ دو بچ دا بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاج جان والے حضرت ادرائیل ہونانے جد گلوچ سنگل مارے کوئی نہ بولے آج دو سپایاں مار لیا ہتھ گڑیاں موت ویلے اے غافل بندے نکل جا سن سب اڑیاں آہ قرآن دا طالب علم بان قرآن دا ترجمہ پڑ تفسیر پڑ اپنی قرآن ڈائری بنا رب دے نال جوڑ پتر اے پندرہ سوڑا سال دی عمر گڑیاں ملیاں تے مبائلہ جو زندگی برباد کرنا لی عمر نہیں اے صاحب اکرامات بننا لی عمر اللہ تیری دم چی بھی برکت رکھے گا پتر اللہ تیری تلاوچ بھی برکت رکھے گا اپنی تنہائی کردار معاملات نو پاک دے صاف کر لے آؤ سورة البروج نو پڑو سمجھو ادت غور کرو اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال محبت فرما اللہ ساڑے نال محبت فرما جڑے ظلم کر رہے ہیں اللہ پاک انہ نو حدیعت نصیب فرما جڑے ساب الاخدود سانو اچھی سارے آمین کہنی ہے جنہوں کھائیاں جو سٹے آگیا سی اللہ جنہ جے درجہ بلاند فرما یار کنے خوش نصیب نے ہزارہ صدیہ گزر گئی ہیں نے آج بھی دارل قرآن فیصل آباد ممبر رسول تھیوں نے لی دعا ہو رہی ہے سٹن والے ظالم بادشاہ تے عوضوں بھی لانتا ہوتا بتر انجام ہویا ملک لٹن والے ہو ظالموں اپنے ملک جو شرک دے سارے اٹھے ختم کر کے ایتھے تحید تا بول والا کرو اور نبی پاک دی سنت تا پرچار کرو انشاءاللہ اللہ دین و دنیا دے سب خزانے اطاع فرمائے گا سبحانہ ربکا رب العزتی امہ یاسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالم خطبہ جمعہ دا آغاز بھی یہ تھو کی تاسی پھر میں انتہا بھی یہ تھی کرنا جس مبارک سفر تمہیں آیا اللہ پاک دونوے سفر تے بار بار جان دی تو واللہ الازیم اگر اللہ دی دعوت دا کامیس موسم چاہتے نہ ہوئے تو بیعت اللہ چھڑ کے قدوی نہ آئیے صرف الدینی محبت اقسمو بجلال اللہ لولا الدعوتو الاللہ صرف ایک دل چے جذبہ چلو دو تین ماہ موسم سونا ہوں دائیں ما شاءاللہ اللہ پاک دونو حاج نصیب کرے اوہ سارے نہ بولیو کہ دھٹور نہ جائے ہو اللہ دونو حاج نصیب کرے اللہ دونو مرے نصیب کرے بیچو یار پلاٹ کی کار کی لیا ہے تو بیچ پلاٹ مینو اببینو پترانو مرہ شمرہ کرائے پلاٹان دا کی کٹ بینک بیننس بار سب کو شب دے گا انشاءاللہ جوڑی جانے ہیں جوڑی جانے ہیں کسی انہوں کو ٹکٹ لے دے گئے انہوں کو ویزا لے دے کسی نو تھنی رہیش لے دے اے زندگی یہ پھر میں دعا کرنا سینے ٹھنڈ پاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنے تین پتران سمیت ہا جمرے کرن دی توفیق دا فرمائے اسی اللہ دی رحمد نال اللہ دی مقابلے دے کسے کو ڈر دے تین شاہللہ حق ساجدیاں ساری اگر اللہ میرا حق بن دا نا اتھے کھڑا ہو کے پھر میں کرانے ایک اور دعا کرو اللہ سانو کیسے دا محتاج نہ کریں ایک دعا میں ہونے قدی نہیں چھڑنی اے دعا تبار پہلے نہیں سے میں چھڑ دا ہونے دا اللہ کیسے دا محتاج نہ کریں تیا ہونے تین چار میند تو ایک دعا میں ہور کرنی ہے کئیاں کراچوں کئیاں بزرگاں کئیاں مائیاں کئیاں پہنے دے ٹیلی فون ہون دے نیک لوگ اپنیاں تینیاں دے پہنے دے رشتیاں دے معاملے جو بہت پریشان اے ہونے میں ہر جمعے جو دعا کرنی ہے تو دلو آمین کہنا ہے اللہ پاک جنہ دینیاں تینیاں پہنے جوان نے اللہ عزت والے رشتے دے دے اللہ خیر بھاڑے رشتے دے دے اللہ پہنے دے کرانو عباد فرمائیں تینیاں دے کرانو عباد فرمائیں اللہ اللہ چپوڑی دی زندگی چوکٹ کے اللہ اللہ اپنی تو عددہ مٹھا لادے ذکر فکر آنے زندگی لادے اے کتاب الازکار خود بھی پڑھو اگے بھی تقسیم کرو لوگانو علیہ کے آؤ بڑی جدن انشاءاللہ رہا اپنے تانوں قبول کر لیا نا انشاءاللہ اللہ نے تانوں صحبے کرامات بنا دینا ہے آج بھی ہوئی ربے جنہیں سوڑا سال دے بچے نو مانشاءاللہ انہیں شفاہ اللہ نے ہاتھ دے راکھ دیتی سی مادرزاد اندھے نو شفاہ دے دن دا سی اے ذین تاڑے بندنے کھولو کہ آج انہیں انو اکھانی مل سک دیا اے ذین اپنے کھولو آج بھی ربو ہے آج بھی ہو گفور ہے آج بھی ہو ودود ہے ساڑے اندر دو نمبری آگئی ہے یقین اٹھ گیا ہے الہادہ دعو نے یقین اپنا بڑھاؤ